اوزباللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی راجیہ گھٹنا کے شلپکار ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد ماں صاحب جی جاؤں ماں رمائی ماں لکشمی بائی آدینک بھارت کی پہلی مسلم شکشی کا فاطمہ بی شیخ اور ہندوی سوراج جی کے سن ستھاپک چھترپتی شیواجی مہراج بھارت کی اس پاوندھٹی پر جن میں ان تمام مہاپروشوں کو اس منچ سے میرا سلام آج ہم مسلم آرکشن سنگھرشن یہ جو سمیتی ہے مسلم آرکشن سنگھرش سمیتی اس کی طرف سے جو یہ پروگرام آیوجیت کیا گیا ہے تو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کہوں گی کہ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں وہ بھیگ بھی مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں وہ بھیگ بھی مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں اور ہم اپنے بچوں کا حق بھی عدب سے مانگتے ہیں ہم اپنے بچوں کا حق بھی عدب سے مانگتے ہیں میں یہاں میرا نام شرین بیگم محمد شفیق میں انہم مہیلہ منڈال ادھیاکش ہوں اور میں محسن صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گی کہ ایک پہل جو اتنی بڑی لاتور زلے کے اندر انہوں نے کی ہے دیکھئے مسلم آرکشن ہمیں کیوں چاہیے کس لیے چاہیے کیونکہ جب بھی اس سرکار نے تو آج حد یہ کر دی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ آئے تو وہ مذہب کی بنیاد پر آئے جب بھی کوئی بھی مسئلہ تمہارے بیچ میں آئے تو وہ مذہب کی بنیاد پر آئے ایک صرف آپ کو شکشہ کا مسئلہ شکشہ کا مسئلہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر یہ ہمیں دینا نہیں چاہتی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پندرہ آگسٹ انڈیپینڈنس ڈے جو ابھی ابھی ہوا میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نے آج ہم خود کو دیکھیں کہ ہم آج آزاد ہیں خود کو ہم دیکھیں ہم انڈیپینڈنس منا رہے ہیں اٹھا تروا لیکن کہ ہم آزاد ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ سوچتی ہوں میری آگ چھلک جاتی ہے سوچتی ہوں تو میری آگ چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے میرے آخا نے مدینے سے کہا تھا کبھی میرے آخا نے مدینے سے کہا تھا کبھی کہ ہند کے سمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے کہ ہند کے سمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے میرے ایمہ کی اخیدت کو سلامت رکھنا میرے ایمہ کی اخیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے بھارت کو سلامت رکھنا آج ہم جو سب اکٹھے ہوتے ہیں میرے بھائیوں آج لا تور کے عوام الناس اور منش پر اپستی تمام ذمہ داران یہ آج جمع اس لیے ہوئے ہیں ایک مٹھی ایک طاقت کی بنیاد پر آج مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم پستی کے عالم میں ہیں پستی کے عالم میں آج ہم سے بڑی پستی کسی پر نہیں ہجاب پہ بات میری مو بلنچنگ پہ بات میری مسجد پہ بات میری وقف پہ بات میری اور اب تو تمہاری روحوں پہ چوٹ اس لیے ماری جاتی ہے کیونکہ نبی کے شان میں غستاخی بھی میری سوچئے آپ آج ہم ایسی زندگی بیتا رہے ہیں اور ہم جب ایک ہونا نہیں چاہتے جننا نہیں چاہتے تو یہ کیسے چلے گا دیکھئے میرے بھائیوں پانچ پسنٹ آر اکشن جب منظور ہوتا ہے تو ہمیں ملتا نہیں لیکن آل انڈیا سروے ہائر ایجوکیشن پلس کے تحت یہ ان کے سروے کے مطابق ہر ڈسٹرک میں پانے دو لاکھ کی کمی بتائی جاتی ہے مسلم چھاتراؤں کی اتنی کمی بتائی جا رہی ہے کیوں کیوں کہ ہمارے پاس آر اکشن نہیں ہے کیوں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ہماری بچیاں پڑھیں گی کیسے آگے بڑھیں گی کیسے اس دیش کی انتی میں اپنا حصہ لیں گی کیسے تو آج ہمیں ایک پلیٹ فرم پر جمنا ہے کہ ایسا نہیں کہ آدھے ہم ادھر آدھے ہم ادھر تو ہماری کرسی کی حفاظت تو کون کرنے والا ہے ایوانوں میں ہمارے لئے گرجنے والا کون ہے جب نخاب پر بات آ جاتی ہے تو کہنے والا کون ہے کیوں میں ہجاب میں ہوں تو کیا میرے موہ میں زبان نہیں ہے کیا میرے بزرگوں نے اس دیش کی آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا کیا میرے اپنوں نے اس دیش کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا سب نے لیا تھا لیکن آج بس سطہ اور سیاست کرنی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے توپی داڑی برخا آج یہ سب سے بڑی چیز ہو چکی ہے تو یہی میں کہتی ہوں کہ پہلے تعلیم سے توڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے جھوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنزیر بنا کے رکھ لو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے وقت تو بہت کم ہے کہنا تو بہت کچھ ہے مجھے دیکھئے میرے بھائیوں آج یہ یہاں سے جڑا ہے انشاءاللہ یہ کل پورے مہراشتر میں ہوگا اور ہمیں بڑی سے بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا اور جڑنا ہے یہی تو میں کہتی ہوں کہ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہتی ہوں کہ ٹوٹی ہوئی کشتی کا ہنر دیکھ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی کشتی کا ہنر دیکھ رہے ہیں ساہل پہ کھڑے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں تم پاؤں کے چھالوں کو فقط دیکھ رہے ہو یہ میں حکومت سے کہہ رہی ہوں کہ تم پاؤں کے چھالوں کو فقط دیکھ رہے ہو ہم اس کے بھی آگے کا سفر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے بھی آگے کا سفر دیکھ رہے ہیں وآخر الدعوانا شدن لا الہ